بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہانی پلیٹ فارم میں خوش آمدید تو چلیے دوستو سنتے ہیں شمیکہ کی چھٹے قسط بیٹا میں رانی پور گاؤں کا رہنے والا ہوں مگر زیادہ تر شہر ہی میں رہا ہوں بہت دنوں سے مجھے اپنے گاؤں رانی پور کی یاد آ رہی ہے اگر مناسب سمجھو تو مجھے میرے گاؤں رانی پور پہنچا دو یہ میری زندگی پر آپ دونوں کا بڑا احسان ہوگا بابا نے التجائیہ انداز میں کہا بابا آپ ہمارے بزرگ ہیں اور بزرگوں پر بچے احسان نہیں کرتے بلکہ ان کی خدمت کرتے ہیں لہٰذا آپ اسے احسان کا نام نہ دیں ہم آپ کو رانی پور گاؤں چھوڑ آتے ہیں میری بات سن کر انہوں نے ایک بار پھر میرا شکریہ دا کیا اس بار ہم تینوں اپنی منزل مقصود کے جانب رواد آوا تھے شمیکہ کی بھی پہلی ترجیح یہی تھی کہ بابا کو ان کے گاؤں رانی پور پہنچا دیں بعد میں ہم اپنے شہر اپنے فلیٹ پر جائیں گے مگر ابھی تو سہرا کا سفر کٹ رہا تھا اس کے بعد گھنے جنگلات سے گزرنا تھا تب کہیں شہر اور پھر گاؤں کی صورت نظر آنی تھی اس بار شمیکہ کی پرواز دیز تھی وہ جلد سے جلد بابا کو ان کے گھر چھوڑ آنا چاہتی تھی بیٹی ذرا رفتار کم کر دو کہیں ہواوں کی تاب نہ لاکر میرا ہاتھ نہ چھوڑ جائے اور میں زمین پر نہ گر پڑوں بابا کی بات سن کر ہم دونوں مسکرہ دئیے مگر شمیکہ نے ایک فرما بردار بچے کی طرح فوراں رفتار توڑ دی خدا کا شکر تھا ہم سہرا پار کر چکے تھے اب گھنے جنگلات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا یہاں ترو تازہ ہوا تھی بھینی بھینی خوشبو ہماری سانسوں کو مہکا رہی تھی یکا یک شمیکہ جیسے جمسی گئی ہم تینوں فضاء میں مولک سے ہو گئے اس بار شمیکہ کی نظریں بڑے گوھر سے کسی جانب گھو رہی تھی جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں کیا ہوا کیوں رک گئی میں نے پوچھا مجھے ایسا لگا ہے کہ وہاں اس گھنے پیڑوں کے جھنڈ میں چار پانچ آدمی کسی کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہے ہیں درخت گھنے ہونے کی وجہ سے وہ چاندک میرے نگاہوں سے اوجل ہو گئے شمیکہ نے گمان ظاہر کیا کہیں یہ تمہارا وہم تو نہیں میں نے تصدیق چاہی نہیں وہم تو نہیں ہے پھر بھی ہم ذرا نزدیک ہو کر یقینی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں شمیکہ نے یہ کہتے ہوئے ان کے قریب ہونا شروع کر دیا واقعی وہ چار مرد تھے جو ایک بیس بائیس سالہ لڑکی کو اٹھا کر زبردستی لے جا رہے تھے اور وہ اپنے آپ کو چھوڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر بے صد پہلے شمیکہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے سامنے اتر کر ان کا راستہ روکتے ہیں مگر میں نے اشارے میں سمجھایا کہ دیکھتے ہیں یہ اس لڑکی کو کہاں لے کر جاتے ہیں اور ان کے ارادے اور ناپاک ازائم کیا ہیں کہیں کوئی ایسی شخصیت یا طاقت تو ان کے پیچھے نہیں جس کے خاطری یہ کام کر رہے ہوں ہم غیر محسوس انداز سے ان کے سروں پر پرواز کر رہے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ کوئی ان کی کھوج لگا رہا ہے اور ان کا مسلسل تاقوب کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھ کر بے فکری سے آگے بھڑتے جا رہے تھے جب لڑکی کو پیڑوں کے ایک جھنڈ میں لے گئے لڑکی نے ہر ایک گہرے رنگ کی ساری اور لال تیز رنگ کا بلاوس پہن رکھا تھا وہ اس قدر بدحواس ہو کر اپنے آپ کو ان کے جنگل سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے خیال تک نہ رہا کہ اس کی ساری کا پلوس کے سر اور شانے سے پھسل کر نیچے گر گیا ہے اس کا گورا بدن بلاوس سے جھانک رہا ہے شمیکہ نے زمین پر قدم رکھا تو بابا نے پوچھا کیا میں آنکھیں کھول دوں کیا رانی پور میرا گاؤں آ گیا ہے میں نے بابا کے کان میں سرگوشی کی بابا ابھی ہم رانی پور نہیں پہنچے ابھی ہم نے آدھا راستہ تیہ کیا ہے میں نے بابا کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا بابا وہ سامنے جو پیڑوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے وہاں چند گھنڈے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں ہم اس کی مدد کے لیے اس جنگل میں رکے ہیں لہٰذا آپ احتیاط کریں اور بلند آواز سے نہ بولیں کہیں ان بدماشوں کو ہماری آمد کی خبر نہ مل جائے میری بات سن کر بابا جی انتہائی محتاط تو ہو گئے مگر مدھا مواز میں کہنے لگے بیٹا کیسا نازک وقت آ گیا ہے ہر شخص عیاشی کے چکر میں پڑا ہے لیکن مجھے یقین ہے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے مقافات عمل جاری ہیں یہ لوگ کسی کی ماں بہنوں کو بے آبرو کرتے ہیں تو کوئی ان کی ماں بہنوں کو بے آبرو کر رہا ہوتا ہے بابا جی نے بات ختم کی تو میں نے بڑے عدب سے کہا بابا جی آپ یہی تشریف رکھیں میں اور شمیکہ ان کی خبر لے کر آتے ہیں ہم نے ان کو ایک پیڑ کے سائے میں بٹھا دیا میں پیڑوں کے پیچھے سے اور شمیکہ قائب حالت میں اسی راستے سے اس جھنڈ میں چلی گئی جہاں وہ لڑکی کو لے کر گئے تھے میں بڑی مشکل سے کانٹوں سے بچتا بچاتا جنگلی درندوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے اتنے قریب ہو گیا کہ اب مجھے ان کی آواز صاف سنائی دینے لگی میں ایسی جگہ بھی تلاش کر رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے نظر بھی آئیں تب ہی تو ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا تک پھیلی ہوئی تھی میں ٹارزن کی طرح اس برگت کے پیڑ پر چڑ گیا اور اس کے موٹے تنے کی مدد سے غیر لچکدار شاخوں پر چلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ لوگ مجھے نظر آ رہے تھے بڑا غرور ہے تجھے اپنے حسن پر آج دیکھ ہم ایک ایک کر کے تیرے حسن کے سرخواب کے پر نوچتے ہیں اور تیرے غرور کا آئینہ کس طرح چکنا چور کرتے ہیں اس کے قریب کھڑے ہوئے بدماش نے نفرت سے کہا اس میں غرور کی کیا بات ہے کوئی لڑکا سارے رات تمہاری بہن کا ہاتھ پکڑے تو کیا اس کو جواب دینا غرور میں شمار ہوگا میں نے تمہارے بھائی کے مو پر صرف اس لیے تھوک دیا تھا کہ وہ مجھ سے بازاری زبان میں بات کر رہا تھا جیسے میں اس کی کلاس فیلو نہیں بلکہ کوئی تواف ہوں اور وہ میرے بدن کا خریدار ہے لڑکی نے ترکی با ترکی جواب دیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ تجھ میں انصاف پسندی کی امارت کس حد تک ہے آج ہم بھی چاروں باری باری تیری ساری کا پلو کھینچیں گے اور دیکھیں گے کہ تُو وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی کرتی ہے یا نہیں اس آدمی نے اس کے بال نوچتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو اپنے بھائی اور اس کے دوست کی بیزتی کا بدلہ لینے نہیں بلکہ تم اپنی حوث مٹانے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو تم بہانے تراش رہے ہو مگر یاد رکھو میں مر جاؤں گی تمہیں اپنی عزت کے لباس کو میلہ کرنے نہیں دوں گی لانت ہو تمہاری شکلوں اور نیت پر نہ جانے تمہاری اس حوث سے تمہاری اپنی ماں بہنیں کیسے محفوظ رہتی ہوں گی تم نے تو ان پر بھی گندی نگاہ ڈالی ہوگی اور ہو سکتا ہے تم میں سے کسی نے اپنی سگی ماں یا بہن کو اپنی حوث کا شکار بھی بنا لیا ہو اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کی تمام بھڑاس نکالتی اس کے قریب کھڑے شخص نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا کیا بکتی ہے حرافہ اور پرجوش انداز میں ہوا میں ایک ہاتھ بلند کیا اور تمام قوت یکچہ کر کے لڑکی کے موں پر تھپڑ دے مارا لڑکی نے خوف سے پل کے جھپکا لی مگر تھپڑ رسید کرنے کی آواز ذرا بھی نہ آئی اس نے رفتہ رفتہ نگاہ اور سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص اب بھی ہوا میں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اور زور لگا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ نیچے کی طرف آئے کافی دیر زور ازمائی کرنے پر بھی وہ اپنا ہاتھ چھڑانا سکا تو وہ لڑکی دو قدم آگے بڑھی اور ایک زوردار تمام چاہ اس کے موں پر مار کر کہنے لگی بس اتنی ہی مردانگی تھی تجھ میں ایک لڑکی کو اغوا کر کے ویران جگہ پر لانا پھر اسے بیوز کر کے اپنے ساتھیوں کی مدد سے بے عبرو کرنا کیا اسی کو مردانگی کہتے ہو تم لوگ لانت ہو تم لوگوں پر لڑکی کے ہاتھ کا تماشا بڑا زوردار تھا اس آدمی کا چہرہ دار اور خوف سے لال ہو گیا یہ کیا کیا تم نے میرے استاد کے موں پر تھپڑ مارا تھہر میں تیری خبر لیتا ہوں یہ کہتے ہوئے دوسرے نے اپنی پندلی پر باندھا ہوا دو دھاری خنجر نکال لیا اس پر دھوپ کی شوائیں پڑی تو وہ موتیوں کی طرح چمکنے لگا وہ خنجر لیے لڑکی کے سر پر پہنچا بڑا پر جوش دکھائی دے رہا تھا اس نے انتہائی تیزی سے لڑکی کے پیٹ میں خنجر اتارنا چاہا مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنا ہاتھ اپنے پیٹ سے آگے نہ لے جا سکا میں یہ سارے مناظر دیکھ کر خوشی سے جھوم گیا اور شمیکہ کے فن کی داد دینے لگا شمیکہ نے اس کے جسم پر ایک زوردار لات ماری جس سے نہ صرف وہ دور جا گیا بلکہ بن پانی کی مچھلی کی طرح ترپنے لگا تیسرا آدمی وحشہ زدہ ہو کر وہی رک گیا جہاں تک پہنچا تھا اس کی آگے بھڑنے کی حمد ہی نہیں ہو رہی تھی قصہ مختصر شمیکہ نے ان چاروں کو اتنا مارا کہ وہ خوف اور دہشت سے ہاپنے لگے پھر شمیکہ نے خود کو ایک حسین و جمین لڑکی کی صورت میں ظاہر کر دیا تم کیا سمجھے تھے ایک لڑکی کو بے بس کر کے یہاں لاکر اپنی بیزتی کا بدلہ لے لوگے یہ نہ تو بہادری ہے اور نہ ہی اکلمندی اسے صرف بزدلی کہا جا سکتا ہے اگر تم لوگ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو میں اس کی مدد کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ رہوں گی اور اسی طرح تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو مار پیٹ کر زلیل کرتی رہوں گی بتاؤ تم باز آتے ہو یا کچھ اور کروں شمیکہ نے لڑکی کے سر اور سینے پر اس کی ساری کا پلو پھیلاتے ہوئے کہا نہیں ہم آج سے اسے اپنی بہن سمجھیں گے دو آدمیوں نے بیک وقت کہا بس اسے اپنی بہن سمجھو گے شمیکہ نے ایک مکہ ہوا میں لہرا کر پوچھا نہیں نہیں ہم دنیا کی ہر لڑکی کو اپنی بہن سمجھیں گے اس بار چاروں نے اقرار کیا تم کون ہو بہن میں تمہارا ساری زندگی احسان نہیں بھولوں گی اس لڑکی نے شمیکہ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے پوچھا تم نے نہ صرف میری عزت اور جان بچائی ہے بلکہ ان ظالم لوگوں کو سبق پر سکھایا ہے اور انسان بنا دیا ہے وہ چاروں آدمی ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک رہے تھے شمیکہ نے انہیں للکار کر کہا خبردار اگر آئندہ تم نے اس قسم کی کوئی حرکت کی میں ہر لمحہ تم پر نظر رکھوں گی کوئی شکایت ملی تو بخشوں گی نہیں شمیکہ کی بات سن کر وہ چاروں اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہاں سے اوجل ہو گئے شمیکہ اپنے ساتھ ابھی لڑکی کو لے کر اس طرف ہی آ رہی تھی جس طرف بابا کو بٹھایا تھا جب وہ دونوں برگت کے پیڑ کے نیچے سے گزرنے لگیں تو میں ایک شاہ کو پکڑ کر جھولتا ہوا نیچے آ گیا تو ہم کہاں چھپ گئے تھے وہ جو تمہاری فکر ہو رہی تھی میں سوچ رہی تھی خدا نہ خواستہ ان لوگوں کے ساتھیوں نے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو شمیکہ نے مجھے خیریت سے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا نہیں میں پیڑ پر بیٹھا تھا آپ کس گاؤں کی رہنے والی ہیں میں نے براہ راست لڑکی سے پوچھا وہ مجھے انجان نظروں سے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی ان کا نام ارسران ہے اور یہ میرے دوست ہیں یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے گاؤں تک لے جا کر تمہارے گھر والوں کو سونپ دیں شمیکہ نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا ہم باتیں کرتے ہوئے بابا کے پاس آن پہنچے میں چندنپور کی رہنے والی ہوں میرا نام رینہ ہے اس نے پہلی بار اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی اپنے گاؤں کا بھی کیا کہا چندنپور وہی گاؤں جو رانیپور سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بابا نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں بابا جی وہی چندنپور کیا آپ رانیپور گاؤں کے ہیں رینہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا اور کہیں آپ وہیں عامل تو نہیں جن کے چرچے دور دور تک ہیں رینہ نے بابا کے رو برو کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا ہاں بیٹا میں رانیپور گاؤں میں ہی رہتا ہوں مگر مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے چرچے دور دور تک ہیں میں تو کلام الہی کو پڑھ کر کام شروع کرتا ہوں اور اس کی تاثیر اپنا کام دکھاتی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں بابا نے آجزی سے کہا بابا میری سہیلی نے بتایا تھا کہ اس کی بہن نیلم کا آپ علاج کر رہے ہیں اور آپ بڑے پائے کے عامل ہیں بڑے بڑے جنات سے آپ کی مدھ بھیڑ ہو چکی ہے اور کئی جنات کو اپنے شکست بھی دی ہے کیا کہا نیلم تمہاری سہیلی کی بہن ہے وہی جس کا میں علاج کر رہا تھا جس پر ایک سرکش جن آشک ہو گیا تھا بابا نے گتھی کو سلجھاتے ہوئے پوچھا ہاں بابا آپ نے اس کا علاج تو کر دیا اور اس جن سے اس کا پیچھا بچھڑوا دیا مگر نیلم اس نے بات ادھوری چھوڑ دی مگر نیلم کو کیا ہوا وہ کہاں ہے اور کیسی ہے بابا نے انتہائی اجلت میں پوچھا بابا نیلم پر نہ جانے کس قسم کا اثر ہو گیا ہے وہ نہ تو کھانا کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے وہ ہستی بھی نہیں اور روتی بھی نہیں کہیں آتی جاتی بھی نہیں بس ہر وقت خلاوں میں گھورتی رہتی ہے رینہ نے نیلم کی حالت جون کی تون بیان کر دی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے شمیکہ اور ارسلان بیٹا یہ نیلم وہی لڑکی ہے جس کا علاج کرتے ہوئے اس صفاق جن نے مجھے دھوکہ دہی سے کابو کر لیا تھا اور اٹھا کر مجھے سہرا میں لے گیا تھا زندہ دفن کرنے کے لئے آگے کے واقعات خود تمہارے سامنے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے اس صفاق جن کے کسی خاندانی فرد نے نیلم کو چپ رہنے پر مجبور کر رکھا ہے مجھے چل کر اسے دیکھنا ہوگا اگر تم لوگوں پر گرانہ گزرے تو مجھے رانی پور کی بجائے چندن پور چھوڑاؤ تاکہ میں نیلم کا مکمل علاج کر کے جنات کی بندش کر سکوں اور اسے ذہنی عذیت سے نجات دلانے کی کوشش کروں بابا نے التجاہ کی ضرور کیوں نہیں بابا جی ہم سب نے چلنا شروع کر دیا کچھ اور باتوں میں لگے رہنے سے کافی فاصلہ تیہ ہو گیا تب شمیکہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کرنے کو کہا ہم نے ایسا ہی کیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے آنکھیں بند کرتے ہی تیز تیز ہوایں چلنے لگی ہیں یا پھر آنڈی کے جھکڑ چلنے لگے ہوں مگر ہم میں سے کسی نے بھی شمیکہ کی ہدایت کے مطابق آنکھیں نہ کھولی یہ عمل کافی دیر تک ہوتا رہا تب ہی شمیکہ کی ہدایت ملی تو ہم سب نے آنکھیں کھولی اور ایک دوسرے کے ہاتھ چھوڑ دیئے کیا یہی چندنپور گاؤں ہیں شمیکہ نے رینہ سے پوچھا ہاں جی اسی روپ نگر کو چندنپور کہتے ہیں میں نے دیکھا تو واقعی وہاں کی دھوپ بھی سنہری تھی ہریالی بھی خوب تھی تمام پیڑ ہرے بھرے اور پھلدار تھے کھیتوں میں جیسے سونا بکھرا ہوا تھا گاؤں کی عبادی بہت کم تھی شہروں کی طرح یہاں دھوان اور گرد و گبار بھی نہ تھا لوگوں کے چہرے ہشاش بشاش تھے میں نے گاؤں کی تعریف کی اور کہا کاش ہم بھی کسی ایسی جگہ ہی اپنا گھر بنا لیں اور سکون آرام کی زندگی گزاریں شمیکہ جی پہلے آپ سب لوگ میرے گھر میرے ساتھ چلیں گے کم از کم دو ہفتے وہی رہیں گے ہمیں جی بھر کر میز بانے کا شرف اتا کریں پھر کہیں جانے دیں گے رینہ نے اپنے گھر کی راہ لیتے ہوئے ہم سب کو بھی ساتھ لیا مگر رینہ بیٹی مجھے تو اپنے کام سے جانے دو نیلم کو میری ضرورت ہے میں جلد از جلد اسے اس تکلیف سے نجات دلانا چاہتا ہوں جی بابا جی میں آپ کو آج ہی نیلم کے گھر لے چلوں گی مگر پہلے میرے گھر والوں سے مل کر انہیں شکریہ کا موقع دیں نہا دھو کر تھکن اتار لیں کھانا کھا کر فرش ہوں پھر نیلم کے گھر بھی چلیں گے رینہ نے بابا سے اس طرح بات کی جیسے وہ اپنے باپ سے بات کر رہی ہو بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا رینہ کے ہوا ہونے کی خبر اس کے پورے گاؤں اور گاؤں کے نواہی علاقوں اور اس کے مضافات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی تمام گاؤں والوں نے آ کر رینہ کے بارے میں پوچھ کچھ کی مگر کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکا یہ پہلا بچہ ملا تھا جس نے رینہ کو گاؤں میں دیکھا اور خوشی سے دیوانہ ہو گیا وہ چیفتہ ہوا بول رہا تھا رینہ باجی آگئی رینہ باجی آگئی چند منٹوں بعد یہ تلعہ پورے گاؤں کو ہو گئی اس کی چچی اس کو دیکھنے کب سے دروازے پر کھڑی تھی وہ دوڑ کر رینہ سے لپٹ گئیں میری بچی تو خیریت سے تو ہے نا انہوں نے تیرے ساتھ بتتمیزی تو نہیں کی رینہ کی چچی سسکیوں کی آواز سن کر ہم سب کا دل بھرایا وہ کافی دیر تک روتی رہیں انہوں نے کافی دیر تک رینہ کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھا پھر یکا یک انہیں جیسے ہی مہمانوں کا خیال آیا وہ یکتم رینہ سے جدا ہوئیں اور آنسو پہنچتے ہوئے بولی بیٹی یہ لوگ کون ہیں انہیں اندر بٹھاؤنا چچی نے ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا تو ہم سب گھر کے اندر داخل ہو گئے چچی یہ سب میرے اور آپ کے محسن ہیں ان کی وجہ سے تو میری جان اور عزت محفوظ رہی ہے ورنہ ان بدماشوں نے مجھے تباہ و برباد کرنے اور جان سے مارنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی رینہ نے مسکراتے ہوئے اپنی چچی کی طرف دیکھ کر کہا جس گھر میں ہم داخل ہوئے تھے یہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا مگر اس میں صرف دو کمرے پاورچی خانہ اور واش روم بنا تھا گھر کی دیواریں اس قدر نیچی تھی کہ کوئی بھی دراز قد آدمی گلی میں چلتے ہوئے بغیر ایڑیاں اٹھائے سہن میں دیکھ سکتا تھا اس مکان کو لال پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا دروازوں پر چک سے پردہ کیا گیا تھا رینہ میں ابھی آئی بھگوان داز سے مہمانوں کے لیے سودا لینے جا رہی ہوں رینہ نے اچھا کہا اور ہمارے لیے غسل خانہ تیار کر دیا سب سے پہلے بابا کی باری تھی وہ غسل خانے میں نہانے گئے وہ نہا کر آئے تو شمیکہ نے غسل خانے کا رکھ کیا میں دیکھ کر آتی ہوں کہ چچی جان کو دیر کیوں ہو گئی ہے دیر ہونا نہیں چاہیے تھی حالانکہ بھگوان داز کی دکان سامنے ہے رینہ موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھاتی ہوئی چل دی شمیکہ کو نہاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی ادھر رینہ کی چچی بھی واپس نہ آئی تھی اور رینہ بھی نہیں میرے ذہن میں خیال گزرا کہ کوئی کوئی مسئلہ نہ پیش آ گیا ہو میں دیکھتا ہوں میں باہر نکلا تو ایک رہگیر سے معلوم کیا بھگوان داز کی دکان کہاں ہے اس نے گھر کے پیچھے اشارہ کیا تو میں اس جانب چل پڑا زیادہ فاصلہ تینا کرنا پڑا رینہ کے گھر کے پیچھے ہی وہ دکان تھی یہ پرچون فروش تھا اور شاید اس گاؤں میں اس کی بھی پرچون کی ایک ہی دکان دکھائی دے رہی تھی یہاں پھر بہت زیادہ دور جا کر دوسری دکان ہوگی دکان پر رش تو زیادہ تھا میں نے دکاندار کی طرف دیکھا تو وہ رینہ کی چچی سے بحث کرنے میں الجا ہوا تھا اور رینہ اسے اور اپنی چچی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے پریشانی کے عالم میں قریب ہو کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی تو ناقابل یقین آواز میری سماتوں سے ٹکرائی بھائی صاحب میں آپ کی پائی پائی ادا کر دوں گی اس وقت میری بچی بدماشوں سے جان اور عزت بچا کر آئی ہے اور اس کے اور میرے محسن میرے ہاں مہمانوں کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی خاطر کرنی ہے لہٰذا آج مجھے سودا ادھار دے دیں میں کل کسی طرح تمہارا سارا کرزہ اتار دوں گی مہربانی کیجئے مہمانوں کے آگے میرا بھرم رہ جائے رینہ کی چچی نے ایک بار پھر سیل تجا کی چچی آپ کیوں سودھ خور کے مو لگ رہی ہیں یہ پتھر ہے اور اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں اپنی کتابیں بیچ کر مہمانوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں آپ گھر چلیں رینہ نے اپنی چچی کا بازو تھام کر ان کا ہاتھ کھینچنے کے سے انداز میں کہا ہاں ہاں کالج بیچو یا کتابیں بیچو مجھے تو میرے پیسے چاہیے اس آدمی نے رینہ کے پرشباب سراپے پر ایک نگاہ اوپر سے نیچے تک ڈالی تو وہ غصے سے پیچو تاپ کھا کر رہ گئی تب مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں وہ بٹوہ آ گیا جو جنات کے سردار کی بیوی نے توفتن دیا تھا اور بٹوہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ زندگی بھر میرے کام آئے گا میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ بٹوہ تو مسلزل استعمال کرنے پر پھٹ جاتا ہے اور پھر انہیں پھینک دیا جاتا ہے میں نے اسی او دھیڑ بین میں بٹوہ کھول کر دیکھا تو اس میں پانچ سو اور ہزار روپے کے کئی نوٹ نظر آئے جو بلکل نئے تھے بڑے میاں ذرا خواتین سے عزت سے بات کیا کرو ایک تو آج کل کی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے اور پھر تم جیسے لالچی اور سودھ خور کی بتمیزیوں نے غریبوں کا سکچین حرام کیا ہے چلو بتاؤ رینہ کی ججی کا سارا کرزہ کتنا ہے سارا کرزہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے بنتا ہے اس نے کیلکولیٹر سے فوراں حساب کیا اور مجھے بتایا میں نے بٹوے میں سے چھ ہزار روپے کے نوٹ اور چار نوٹ پانچ سو کے نکال کر کل دس ہزار روپے بھگوان داس کے خاتے پر پھینک دیئے یہ جو اپنے پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے اسی خاتے میں چار ہزار چار سو پچاس روپے ایڈوانس لکھ لو اور خبردار اگر آئندہ کسی خاتون سے بتتمیزی کی میں نے ایک بار پھر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا بیٹا یہ تم نے کیا کیا پہلے ہی ہم لوگ تمہارے احسان تلے دبے ہوئے ہیں مزید بوجھ کیسے برداشت کریں گے تم اپنے پیسے واپس لے لو میں اپنے مکان کے کاغذ گر بھی رکھوا کر اس کا کرزہ چکا دوں گی رینہ کی جچی نے التجا کی رینہ نے شاید آپ کو ہمارے بارے میں بتایا نہیں ہے ہاں ابھی ہمارے درمیان گفتگو ہی کب ہوئی ہے چلو چچی جان بہت زور کی بھوک لگی ہے جلدی سے کھانا بنائے تاکہ اس پیٹ کو بھرا جا سکے میں نے بڑے پیار سے ان سے کہا تو وہ سودا اٹھائے باورچی خانے میں چلی گئی چچی جان کہ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا مجھے ایک خیال نے بجلی کا سا جھٹکا لگایا جب میں نے بٹوا کھول کے دیکھا تو اس میں اتنے ہی روپے موجود تھے جتنے پہلے تھے میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار اس بٹوے میں سے دس ہزار روپے نکال کر گننے شروع کیے پورے دس ہزار روپے میرے ہاتھ میں موجود تھے اور دس ہزار روپے میں دکاندار کو دے کر آ رہا تھا جبکہ بٹوا چھوٹا سا تھا اس میں اس قدر رقم یعنی نئے نوٹ سمانے کی گنجائش بھی نہ تھی شمیکہ گسل خانے سے نکل رہی تھی میں نے وہ بٹوا مٹھی میں چھپا لیا اور پیسے پینٹ کی جیب میں رکھ لیے شمیکہ تو پہلے سے بال خوش کرنے ذرا دھوپ میں کھڑی ہو گئی تھی اب کی بار میں نے پھر بٹوے کی زب کھول کر بغور دیکھا تو ابھی بھی اس میں اتنے ہی نوٹ تھے جتنے پہلی بار دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی تب ہی مجھے سردار کی بیوی کا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے مجھے بٹوا دیتے ہوئے بولا تھا کہ میری طرف سے یہ توفہ تن رکھ لو تمام عمر تمہارے کام آئے گا اب میں مسئلے کا حل پا چکا تھا اور اپنی حیرت کا سبب بھی بابا میں سگرٹ لینے جا رہا ہوں کوئی پوچھے تو بتا دینا میں نے عامل بابا کے کان میں سرگوشی کی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا ایک بار پھر سے میں بھگوان داس کے دکان پر آن پہنچا بابو جی کیا چاہیے اس کے چہرے پر دنیا بھر کا پیار اور نرمی سیم مٹائی تھی اس کے دکان پر ابھی بھی بڑا رشت تھا دوستو شمی کا نوول جاری ہے اگلے قسط نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ ہوگی